السلام علیکم ورحمت اللہ اردو کی تدریس کے اثری تقاضے پر دو روزہ قومی سمینار کا یہ آخری مرحلہ ہے اختتامی اجلاس میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے میں سب سے پہلے اس اختتامی اجلاس کے صدر پروفیسر علیم اشرف جائسی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے مہمان خصوصی پروفیسر محسن عثمانی صاحب کے ساتھ شہ نصیب ترشیف لائیں میں اپنے مرکز کے ڈائریکٹر پروفیسر سمی صدقی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ شہ نصیب ترشیف لائیں مرکز پیشاورانہ فروغ برائے اساتذہ اردو ذریعے تعلیم کا یہ پہلا قومی سمینار تھا جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا بنیادی طور پر اساتذہ کے لیے تربیتی پروگرام کا انعقاد یہاں ہوتا آیا ہے گزشتہ بارہ برسوں سے تیرہ برسوں سے یہ پہلا تجریبہ تھا یہ ہمارے لیے ایک کامیاب تجریبہ رہا جس میں سری نگر ممبئی مہاراستر کے الگ الگ شہروں سے مقالہ نگار یہاں تشریف لائے آپ نے اپنے مقالے پیش کیے آپ سب کا بہت شکریہ سرباز مقالہ نگار کل آئے اور اپنے پرچے پڑھ کے مقالے پڑھ کے واپس چلے گئے اس لئے تیدہ تھوڑی کم نظر آ رہی ہے تو بہرکیف ہے ہمارے لیے اتمنان بخت تک بار بار اس میں ذکر ہوا کہ کم بجٹ پہ لو بجٹ پہ یا نہیں کے برابر بجٹ میں قومی سمینار کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن اردو دان طبقہ یونیورسٹی کی آثورٹی اور ہمدرد لوگوں کی مدد سے ہم لوگوں نے یہ سمینار منقد کیا یہ اتمنان کی بات ہے یہ آخری مرحل آئے ہمارے بیچ مہمان خصوصی تشریف رکھتے ہیں صدر اجلاس ہیں تو میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اپنے مہمان خصوصی پروفیسر محسن عثمان عثمانی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے ذری کلمات سے نوازیں آپ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں میں نے ابھی ذکر کیا کہ آج کا منصف اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو ادارتی صفحہ پہ آج بھی ان کا مضمون ہے اور میں دوہزار سات سے منصف میں اس قسم کے مضامین یہاں دیکھتا ہوں پڑھنے کا اتفاق ہوا تمہید میں سردو جملی جی سمی صاحب یہ دو روزہ قومی سمینار تھا کل اس سمینار کا افتتاہ ہوا ہمارے وائس چاسلر صاحب شیخ الجامعہ ڈاکٹر محمد اسلام پرویس صاحب نصف بنفس نفیس یہاں موجود تھے بلکہ معلوماتی عدب پہ آپ نے سہر حاصل گفتگو کی اور یہ بہت حد تک ایک تقنیقی اجلاس جیسا تھا افتتاہی اجلاس کے بعد پہلا تقنیقی اجلاس کل ہی تھا اس میں پانچ مقالہ نگاروں نے اپنے مقالے پیش کیے چونکہ اردو کی تدریس کے اثری تقاضے کے حوالے سے یہ سمینار ہے تو زیادہ تر تدریس اردو کی تدریس اور اردو اصناف کی تدریس کے حوالے سے مقالے پیش کیے گئے جیسے اپتدائی سطح پر اردو کی تدریس اپتدائی تعلیم میں مادری زبان کی اہمیت سانوی سطح پر اردو کی تدریس کے مقاصد اردو معاشرہ اور اردو ذریع تعلیم چند مشاہدات اردو کی تدریس میں انٹرنٹ و دیگر تقنیقی وسائل کا استعمال جدید علوم کی تدریس اور اردو زبان کی تعلیم قومی نسابی دھانچے کی روشنی میں نظم کی تدریس تدریس جامعاتی سطح کے طلبہ کے لیے پھر افسانوی اصناف کی تدریس افسانے کی تدریس ڈرامے کی تدریس پھر نسابی توقعات اور محصر تدریس پریمری سطح پر اردو کی تدریس کے حوالے سے اردو رسم الخط کی تدریس اردو کی تدریس میں اساتذہ کا کردار اردو مدارس کے مسائل اور ان کا حل تدریس کے بدلتے اہنگ اور اساتذہ کی ذمہ داریاں یہ اہم موضوعات ہے جس پہ مقالے پیش کیے گئے نسری اصناف کی تدریس جمہ و کشمیر میں تدریس سے اردو کی صورتحال آئی سی ٹی اور اردو کی تدریس اردو انشاء تدریس کے مسائل تو اردو اصناف کی تدریس کی جزیات پہ مقالہ نگاروں نے اپنی علمانہ نظر ڈالی اور اس پہ ازارے قیال کیا ہر اجلاس کی صدارت یونیورسٹی کے کوئی سینئر پروفسر کرتے تھے سوال جواب کا مرحلہ رہتا تھا ہمارے سرکا کی طرف سے سوالات آتے تھے مقالہ نگار ان سوالات کا جواب دیا پھر ہمارے صدرے اجلاس اپنی رائے پیش کرتے تھے اس لحاظ سے دو دن پہ مشتمل یہ قومی سمینار کا یہ آخری مرحلہ ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ یہ ہمارے لئے پہلا تجربہ ہے جس میں ہم قومی سمینار کے تحت لوگوں کو بلا کے پرچے پڑھائے مقالے پڑھائے ورنہ اس سے پہلے سے ہمارے اس سینٹر کے تحت بانسٹ تربیتی پروگرام ہوئے ہیں خاص طور پر جنوبی ہند کی ریاستوں کے اساتذہ خود یہاں آکے انہوں نے تربیت حاصل کی ہے اور ضرورت کے تحت بعض دفعہ ہم نے ان کے مقام پہ جا کے تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا تین ہزار سے زائد اساتذہ جن میں کیرلا مہاراسترہ کرناتک اڑیسا آندر پردیش تلنگانا کے اساتذہ ہمارے تربیتی پروگراموں سے مستفید ہو چکے ہیں اسی سلسلے کی ایک کڑی ایک الگ نویت کی تھی یہ دو روزہ قومی سمینار یہ آخری مرحلہ ہے اس میں اسسسٹن پروفیسرز حضرات بھی ہیں اور کچھ ریسرچ اسکولرز جو پی ایز ڈی کر رہے ہیں اور اصناف عدب کی تدریس میں جن کی دلچسپی ہے وہ ہیں بعض اسکول کے اساتذہ بھی تھے سر جن کا تدریس کا اچھا خاصا تجریبہ ہے تو ہمیں اتمنان ہے کہ ہمارا یہ دو روزہ قومی سمینار بہت حد تک کامیاب رہا یہ مختصر سی تفصیلات ہیں میں ارز کر رہا تھا ہمارے مہمان خصوصی کے حوالے سے بس مجھے دو چار جملے کہنے کی اجازت دیجئے کہ ایک دفعہ دو ہزار سات آٹھ میں غالباً سر نے ایک مضمون لکھا تھا کہ عام مسلمان نوجوانوں کو رمضان میں کیا پڑھنا چاہیے تو میرا سر آپ سے تعرف اس مضمون کے حوالے سے ہے کہ کتابوں کی ایک فہرز تھی تو وہ ایک سلسلہ ہے کہ پڑھے لکھیں نوجوانوں کو رمضان میں کیا پڑھنا چاہیے پڑھنے کا رجعان ختمتا ہے تو وہ سلسلہ دو ہزار انیس میں آکے اس کی آخری کڑیوں میں سے یہ دیکھی کہ کون لوگ سنجیدہ قسم کی تحریریں پیش کر رہے ہیں تو منصف میں ہی غالباً یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو اس حوالے سے ہمارا تعرف ہے اور اللہ مہ اقبال پہ سر کا ایک خطاب تھا غالباً یوم تعلیم کے موقع پہ یا یوم میں اساتذہ کے موقع پہ تو میں اس سے اتنا متاثر ہوا کہ اس کے بعد ہمارے احباب جتنے انیورسٹی کے تھے سب سے ہم نے کہا کہ بھئی آپ نے ایک بہت اہم اور فلسفیانہ اور پور مغز گفتگو اس سے محروم ہوئے آپ تو اگلے اگلی بار جب آپ لائبرری میں آئے کسی اور موقع پہ تو ہم اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پہنچے تھے سر میں آپ کے علم میں باتیں نہیں تھی تو میں کہنا مناسی سمرہ تھا تو پروفیسر محسن اسمانی صاحب بہت سنجیدہ تحریر لکھتے ہیں اور ہماری انیورسٹی سے بہت پرانے تعلقات ہیں الگ الگ موقعوں پہ آتے رہے ہیں ہمارے سن سنٹر کے ڈائریکٹر صاحب پروفیسر عبدالسامی صدقی صاحب کی درخواست پہ سر آپ تشریف لائے آپ کا بہت شکریہ جزاک اللہ خیرہ ہمارے ساتھ ایک بزرگ اور حضرت تشریف لائے آپ کا بھی بہت شکریہ میں توقع کرتا ہوں کہ اتنی سی بات کہ کہ میں مہمانی خصیصی کا ذہمت دوں کہ آپ اس حوالے سے سر اپنے ذرنی کلمات سے ہمیں نوازیں پروفیسر محسن اسمانی ندوی صاحب انگلیش اور ٹرین لانگگردان سنٹر کے ساتھ ایرے ہیں